بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش آمدید ججناب آج میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں وکٹورین دور کے لندن میں یعنی کہ تقریباً آج سے ڈیٹ سو سال پہلے کے لندن میں میں اس وقت لندن کے علاقے وائٹ شیپل میں موجود ہوں اور یہ وکٹورین دور وہ دور تھا جب یہ علاقہ جرائم وربت افلاس کا گھر تھا اور پھر یہاں پر کچھ ایسے پرسرار اور صفاکانہ قتل ہوئے جن کی گونج سے یہ پورا علاقہ بلکہ پورا لندن جو ہے اس پر لرزہ تاری ہو گیا انہی تنگ و تاریخ گھلیوں میں ہونے والے یہ پرسرار قتل کس نے کیے اور یہ پرسرار کردار چیک تر اپر کون ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ان جگہوں پر بھی لے کر جاؤں گا جہاں پر یہ تمام قتل ہوئے تھے اور میں دکھاؤں گا کہ آج کل وہ کس حالت میں ہیں ان تمام حقائق کو جانے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور بلیس کو سکپ نہ کیجئے گا تاکہ تمام تر حقائق آپ تک پہنچ سکیں تو آئیے چلتے ہیں جیک تر اپر کے لندن میں تو آئیے جناب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں دروڑ سٹریٹ یہ تقریبا آپ کہہ لیجئے جو وائٹ چیپل گانڈرگاؤنڈ سٹیشن ہے یہ دیوار جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے پار وائٹ چیپل گانڈرگاؤنڈ سٹیشن ہے تو اس کہانی کا آغاز اکتیس اگست اٹھارہ سو اٹھاسی کو یہی سے ہوتا ہے تقریبا رات کے تین بچ کر چالیس منٹ پر یعنی کہ آدھی رات سے کچھ گھنٹے بعد دو لوگوں کو یہاں پر ایک خاتون کی لاش پڑی بھی ملی اینی شاہدین کے مطابق ان کو شاید محسوس ہوا کہ یہاں پر کپڑوں کی کوئی گھٹری پڑی بھی ہے لیکن پھر کپڑا ہٹانے پر نیچے سے خاتون کے کھون میں لطبت لاش برامد ہوئی جس پر انہوں نے فوری طور پر یہاں کی پولیس کو اس کی اطلاع کر دی خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی یہ زمانے میں ایک اخبار کی خبر ہے جس میں تصویر کے ذریعے اس قتل کی سٹوری بیان کی گئی ہے چیف انسپیکٹر فریڈریک ایبرلین نے اس کیس پر کام شروع کیا لیکن باوجود کوشش کے انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا یہاں پر میں چاہوں گا کہ مختصر آپ کو وکٹورین دور کے لندن کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیا جائے ویسے تو وکٹورین دور برطانیہ کی تاریخ میں ایک سنہری دور کے طور پر جانا جاتا ہے جب یہاں پر بہت ذرا ترقی ہوئی خاص طور پر انڈسٹلائزیشن اور اس کے علاوہ جو برطانیہ کی حکومت تھی دنیا کے بیشتر ممالک پر تھی جو سب کنٹیننٹ ہے یعنی برسگیر پاکو ہن بھی اسی دور میں یہاں پر برطانوی سامراج کا قبضہ ہوا تو دولت کی یہاں پر فروانی تھی لیکن طبقاتی تقسیم پر اپنی عروج پر تھی یعنی کہ ایک طبقہ جو وائس رائے کا تھا اور لارڈز کا تھا وہ تو بہت زیادہ امیر ہو گیا یعنی ان کو دولت باہر کے ممالک سے بھی ان کو ملتی رہی لیکن یہاں پر جو میڈل کلاس تھی اور جو آپ کہلے کہ لیبر کلاس تھی غریب طبقہ تھا ان کی حالت زار بہت خراب تھی یہ وائٹ شیپل کا علاقہ اسی طرح کے لوگوں کا مسکن تھا یہاں پر مختلف کام کرنے والے لوگ رہتے تھے یہاں پر جویش کمیونٹی جو کہ امیگرنٹ ہو کر آئی تھی مختلف مالک سے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھی چنانچہ یہ علاقہ جرائم کا گھر بن گیا یہاں پر کئی طرح کے گینگ جو ہیں وہ نمودار ہو گئے جن کے آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی اور اس کے علاوہ رات کے وقت بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ تاریکی ہوتی تھی گلیوں میں مناسب روشنی کا انجزام نہیں تھا یعنی کہ لندن کے باقی علاقوں پر تو لیمپوست وغیرہ تھے روشنی تھی لیکن اس علاقے کو آپ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے اگنور کر دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے جرائم میں جو ہے مزید اضافہ ہوتا چلا گیا یہ سامنے جو آپ امارت دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک مشہور مارکٹ لگتی ہے سپیٹل فیل مارکٹ اور پھر ساتھ میں اس کے فنینچل ڈسٹکٹ واقعہ ہے جہاں پر کے زیادہ تر بینکس ہیں بینک آف انگلنڈ بھی یہی پر تھوڑا ساگے کر کے واقعہ ہے فنینچل انسٹیٹیوٹس ہیں اور یہ ہے سپیٹل فیل چرچ جو پہلی عورت جو قتل ہوئی تھی اس کا نام تھا میری این نکلز اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پاب ہے دی فرائنگ پین پاب ابھی میں آپ کو وہ دکھاؤں گا تو وہاں سے وہ نکلی وہ کافی نشے کی حالت میں دھوت تھی اور وہاں سے نکلتے ہوئے وہ اسپیٹل فیلڈ یہاں کے علاقے سے گزری اور پھر انہی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں پر پہنچی جہاں پر کہ اس کا قتل کیا گیا تھا یہ والی گلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ابھی تک انہوں نے اسی حالت میں رکھا گیا ہے جیسا کہ پہلے تھی پیچھے پتھر کا فرش ہے اور پرانے سٹائل کے یہاں پر مکانات ہیں پولیس ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ تقریباً پہلے قتل کے سات دن بعد ایک دوسرا قتل ہو گیا اور اس بار بھی ایک خاتون کو بدردی سے قتل کیا گیا تھا تو ابھی ہم جا رہے ہیں اس جانب جہاں پر کے دوسرا قتل ہوا تھا اور یہ دوسری عورت جو قتل ہوئی اس کا نام تھا اینی چیپمن یہ بھی اسی علاقوں میں رہنے والی اسی برک لین کے وائٹ چیپل کے علاقے میں رہنے والی ایک غریب خاتون تھی تو یہ وہ جگہ ہے بلکل ابھی ہم آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ آپ 29 نمبر جہاں پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی ایک بڑا سا ویر ہاؤس ہے سٹور سا لگ رہا ہے یہ موجود ہے تو کسی زمانے میں یہاں پر گھر ہوا کرتے تھے اور ان گھروں کے سامنے اسی جگہ پر دوسری خاتون کی لاش پڑی بھی ملی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں یہاں پر گھر ہوا کرتے تھے تو انہی گھروں میں سے اوپر کھڑکی میں سے کسی نے پانچ بچ کر چالیس منٹ پر صبح کے وقت نیچے دیکھا اسے کوئی چیز بڑی ہوئی دکھائی تھی نیچے آنے پر اسے پتا چلا کہ وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی وہ ایک عورت کی لاش تھی جسے بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا اس سامنے آپ کو جو سفید کلر کی بیلڈنگ دکھائی دے رہی ہے کسی زمانے میں یہاں پر ایک پپ موجود تھا جسے دی فرائنگ پین پپ کہا جاتا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میری این نکلز جو کہ پہلی قتل ہونے والی خاتون ہے اس کو آخری دفعہ دیکھا گیا تھا میں اس وقت آپ کو ایک تنگو تاریخ سی گلی میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ اس وقت کے لندن کا ماحول کیسا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی کا بلکل کوئی انتظام نہیں ہے بلکل تاریخ گلی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جرم و سزا اور جرائم جو ہیں انہوں نے فروغ پایا ویسے میں یہاں پر دو سال رہا ہوں یہ گلیاں ویسے ابھی بھی یہاں پر کوئی اچھے کام نہیں ہوتے ڈرگز ویرہ اور اس طرح کے دوسرے جو جرائم ہیں وہ ابھی یہاں پر کافی کامن ہیں یہ جو قتل ہوئے ان کی خبر جو ہے آپ کہہ لیجی کہ ایک طرح سے وائرل ہو گئی وہ زمانے میں سوشل میڈیا تو ظاہر نہیں تھا لیکن اخبارات کے تھرو ان کے ذریعے تمام جو لندن ہے اور بلکہ یوکے میں یہ خبر جو ہے پوری طرح پھیل گئی اور خاص طور پر لندن کے علاقوں میں ایک خوف اور لرزے کی کفیت تاری ہو گی خواتین خاص طور پر ان پر خوف تاری ہو گیا کہ کوئی ایسا جنونی قاتل ہے جو کوئی صرف خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے اس دوران پولیس کی تفتیش جاری تھی اور پھر کچھ مشکوک افراد کو شاملے تفتیش کیا گیا یہ جو گلی جس میں اس وقت میں جا رہا ہوں اس کا نام ہے ملوری سٹریٹ اور یہاں پر دو افراد تھے جو یہاں پر رہتے تھے اس زمانے میں ان کا تعلق بھی یعنی کہ غریب طبقے سے ہی تھا ایک انام جان تھا اور ایک انام ایرن ان کو شاملے تفتیش کیا گیا کیونکہ پہلے وہ جس طرح کی جو چاکو، زنی اور دوسرے وارداتیں ہیں ان میں ملوث رہے تھے لیکن بہرحال پولیس کو ان سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی معلومات نہیں مل سکیں جن سے کہ پتہ چل سکے کہ یہی افراد جو ہیں انہوں نے قتل کیا ہے اینی چیپمنٹ کا قتل آٹھ سپکمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہوا اور اس کے قتل کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے جسم کے کچھ حصے جو ہیں قتل کرنے کے بعد ان کو نکال لیا گیا ہے اس بات سے جب یہ بات اخباروں میں چھپی اور لوگوں کو معلوم ہوئی تو لوگوں پر مزید دہشت تاری ہو گئی پولیس کی تفتیش جاری تھی کہ اس دوران ایک اور قتل ہو گیا تو آئیے میں ابھی آپ کو اس جانب لے کر جاتا ہوں جہاں پر تیسرا قتل ہوا تھا یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علاقے میں دوسری جنگ زیم میں شدید بمباری ہوئی تھی جس کی وجہ سے اکثر مکانات اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں تو جس وقت یہ قتل ہوئے تھے یعنی کہ آج تقریباً ڈیٹھ سو سال پہلے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر ابھی وہ مکان موجود نہ ہو یا اس گلی کی بلکہ گلیوں کے نام ہی تو بدل چکے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ لوگ ان بدنامے زمانہ گلیوں کے ناموں سے اتنا تنگ آگئے تھے انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی ان کا نام تبدیل کر دیا جائے تو ابھی ہم بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر کہ تیسرا قتل ہوا تھا جو تیسری عورت جس کا قتل ہوا تو اس کا نام تھا الیزبت سٹرائٹ اور جس جگہ پر یہ قتل ہوئی تھی ابھی ہم اسی کی جانب جا رہے ہیں الیزبت سٹرائٹ قتل ہونے والی تیسری عورت تھی لیکن یہ وہ قتل ہونے والی پہلی عورت تھی جس کا تعلق انگلینڈ سے نہیں تھا یہ ایک امیگرنٹ تھی جو کہ سویڈن سے یہاں پر آئی تھی تیس ستمبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو یہاں پر ایک شخص گھوڑے پر سوار گزر رہا تھا کس جگہ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا گھوڑا تھوڑا سا بدکا لیکن بہرحال وہ آگے کی طرف روانہ ہو گیا لیکن ان قتل کی وجہ سے ایک تھوڑا سا علاقے میں شکوک و شباد تو موجود تھے چنانچہ وہ واپس آیا اور اس بار اس کے پاس ایک لال ٹین تھی اس جگہ پر وہ پہنچا تو یہاں پر اسے خاتون کی لاش پڑی ہوئی ملی یہ لاش الیزبت سٹرائٹ کی لاش تھی جسے بے دردی سے گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا تھا لیکن ایک فرق موجود تھا کہ یہاں پر اس کی لاش سے مختلف حصے نکالے نہیں گئے تھے جس سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک قاتل مختلف ہو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کو وقت نہیں مل سکا کہ وہ اپنا پورا کام سر انجام دے سکے بہرحال ابھی یہ رات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس پرسرار قاتل نے ایک اور قتل کر دیا یہ واحد رات تھی جس میں ایک ہی بجائے دو قتل ہوئے تھے الیزبت سٹرائٹ کے قتل ہونے والی جگہ سے تقریباً یہ ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا یا شاید اسے تھوڑا کم ہو تو یہاں پر یہ جگہ واقع ہے یہ آل گیٹ کا علاقہ ہے اور پھر اس سے آگے سینٹر لنڈن کا آغاز ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ جگہ ہے سینٹ جیمز انٹرنس اس جگہ پر چوتی خاتون کی لاش پڑی ہوئی ملی اس کا نام کیترین ایڈورنس تھا اور یہ والی جو لاش ہے اس کی حالت پہلی والی لاشوں کی طرح تھی یعنی کہ اس کے بھی تیز دھار آلے سے اس کا گلہ کاٹا گیا تھا اور جسم کے مختلف حصوں کو جو ہے جسم سے نکال دیا گیا تھا میں زیادہ ڈیٹیل ہوگا رہا ان قتل کے بارے میں اور خوازین کے بارے میں اس لئے نہیں بتا رہا کیونکہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں یہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو بچے بھی ان میں شامل ہیں تو اس لئے زیادہ ڈیٹیلز اگر آپ ان کے بارے میں جان نہیں ہو تو آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کیترین ایڈورنس کی لاش ملی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا ایک گروپ موجود ہے تو اگر آپ رات کے وقت شام کے وقت یہاں پر آئیں گے تو آپ کو اس طرح کی گروپز یہاں پر کرتے ہوئے ملیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جائب داریپر ٹور کے نام سے ایک ٹور ہوتا ہے مختلف ٹورز ہیں مختلف کمپنیز کرواتی ہیں ویب سائٹ پر آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں تو گائیڈ جو ہے وہ آپ کو ان پورے علاقے میں پھر سیار کرواتا ہے آپ کو جگہ دکھاتا ہے وہی باتیں جو تقریباً آپ کو بتا چکا ہوں قتل کے بارے میں ویکٹمز کے بارے میں وہ بتاتا ہے اکثر انہوں نے اس زمانے کے حساب سے لباس بھی پہنا ہوتا ہے یعنی کہ پرسرار سا خوفناک سا محول سا وہ کریئٹ کرتے ہیں یہاں میں آپ کو تھوڑی سی سیریل کلرز جو ہیں ان کی منٹیلٹی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ نے کئی موویز دیکھی ہوں گی کئی فلمیں دیکھی ہوں گی یعنی کہ آج کل تو زیادہ تر جو موویز ہیں نیٹ فلکس پر سیریز ہیں وہ کرائم اور سیریل کلنگ جو ہیں اس سے جنراز ہی طالب رکھتی ہیں تو ان کے خاص منٹیلٹی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو مطلب وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تمام کام سر انجام دیئے ہیں کئی وجوہات ہوتی ہیں ابھی جب تفتیش کی جاتی ہے تو ان کے کہتے ہیں کہ پروفائلنگ کی جاتی ہے مختلف سسپیکٹس کی تاکہ پھر جو سیریل کلرز کا جو ایک ٹپیکل بہیویر ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا جو شخص ہے اس سے مزید تفتیش کی جا سکے یکم اکتوبر 1888 میں ایک اخبار کے دفتر میں خط مصول ہوا اور اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا انسانی گردے کا ٹکڑا بھی تھا اور اس نے بھی اپنے آپ کو مطلب اس کو بڑے فخر سے پیش کیا تھا کہ تمام کچھ مہنی کیا ہے اور مجھے بھی تک کوئی پکڑ نہیں سکا اور خط کے آخر میں اس نے لکھا ہوا تھا دا جیک در اپر یعنی اس نے اپنا نام جیک در اپر لکھا تھا تو اسی نسبت سے اس سیریر کلر کو اس پرسرار قاتل کو آج تک جیک در اپر کے نام سے جانا جاتا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پر کہ اس سیریر کلر نے آخری قتل کیا تھا اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قتل ان قتلوں سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی یہاں پر مزید کچھ قتل ہوئے تھے اسی دوران لیکن ان کو یہ جیک در اپر کے جو قتل ہیں ان میں شمار نہیں کہ جاتا ہے کہ ان کی نویت تھوڑی سے مختلف تھی تو یہ وہ جگہ ہے اس کا نام پہلے دورسٹ سٹریٹ تھا اور کہتے ہیں کہ بہت ہی بدنامے زمانہ قسم کی گلی تھی تاریخ سی گلی تھی ابھی یہاں پر ظاہر ہے کہ اس صورت میں امارتیں موجود نہیں ہیں اور یہ پہلا قتل تھا جو کہ گھر سے اندر کیا گیا تھا یعنی کہ پہلے والے چار جو قتل تھے وہ گلی میں باہر ہی کیے گئے تھے لیکن یہ وہاں جو قتل ہے یہ گھر کے اندر کیا گیا تھا تو یہاں پر ہی کسی زمانے میں وہ مکان تھا جہاں پر جین کیلی جو کہ پانچویں اور آخری وکٹم تھی جیک تریپر بھی اس کو قدل کیا گیا تھا اور کہتے ہیں کہ اس کی جو مطلب ہے کہ ڈیڈ باڈی تھی وہ کافی مطلب ہے وہ ناکابلے شناخت تھی اس کو پھر اس کے کپڑوں کی مدد سے ہی شناخت کیا گیا تو وجہ شاید یہ تھی کہ یہ گھر کے اندر تھا تو قاتل کو مطلب ہے کام کرنے کا پورا موقع ملا تو جناب یہ تھا جیک دا ریپر اس کی کہانی تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی جانب کہ یہ جیک دا ریپر آخر تھا کون اور اس نے ان پانچ خواتین کو اس بے دردی سے کیوں قتل کیا تھا تو جناب اس بارے میں بے شمار تفتیش ہو چکی ہے کئی تھیوریز ہیں لیکن ابھی تک اس پورا سرار قاتل کا پتہ نہیں چل سکا جو انہوں کرمنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ ابھی تک اس کے بارے میں کئی تھیوریز پیش کی جا چکی ہیں اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ شاید یہ قتل کسی ایسے شخص نہیں کی ہے جس کا تعلق میڈیکل کے پروفیشن سے ہو کیونکہ لاشوں پر جس طرح کے کٹس لگائے گئے تھے وہ شاید کوئی میڈیکل سے تعلق رکھنے والا بندہ ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایک شاہی شہزادے پر بھی شک تھا کہ شاید اس نے یہ قتل کی ہے کیونکہ ان خواتین کو کہ بیماری اس کو لاحق ہوگی تو اس کا ذمہ دار سمجھتا تھا لیکن بہرحال یہ معاملہ ابھی تک حل طلب ہے وائٹ شیپل کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر آج سے دقریباً ڈیٹھ سو سال پہلے ایک پرسرار قاتل رات کی تاریکی میں ان گھلیوں میں گھمتا پھرتا تھا اور پھر کسی نکر سے اچانک نمودار ہو کر بے دردی سے کچھ خواتین کو قتل کر دیتا تھا تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن ویور سے میرا چینل اپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتی رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جیک تریپر کے وائٹ چیپل سے آپ سب کو خدا حافظ